بعض لوگ کہتے ہیں یار ناؤزباللہ یار یہ پرانی کتاب ہے آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کر لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں میرے پیارے قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا یہ گاڑی جو ہے سب کے لئے تھوڑی ہے گاڑی تو صرف ہاں گاڑی بیٹھنے میں سب کے لئے ہے لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور اگر نون ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا گاڑی کو تباہ کرے گا لوگوں کی جان کا بھی خطرہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اس نے قرآن نے پہلی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی یہ صرف ہدلل متقین ہے اگر تم متقینہ بنیں تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا ہم تو آج بلکل آنکھوں سے بلکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں انہوں کو کچھ نظر نہیں آتا ان کو سعب اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی جو جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا جو متقین ہوں گے وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے ان کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا میں نے بھی قرآن سنا ہے میں نے بھی بیانات سنے لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی مجھے کیسے پچا چلے گا میں ہدایت کے رست میں وہ بھی قرآن بتاتا ہے وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا یہ جو ہم دنیا کی دور لگا رہے ہیں اس لیے لگا رہے ہیں کہ میرے دنیا بن جائے اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دور لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھئے